بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہماریت سلیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڑ کیسے آپ سب لوگ جیتو کا ازاد ہم نے پڑھنا ہے وہ حیات کے سلسلے ریٹر میں نبیلہ آبر راجہ کی لاسٹ اپیسوڈ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڑ کو سبسکرائب بھی نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکران اول ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ میری امی کو اپنی دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیں امی نے دار نکلوائی ہے وہ بڑی پین ہو رہی تھی تو دعا کریں ان کی فاسٹ ریکووری کے لیے تو آئیں پڑھتے ہیں لاسٹ اپیسوڈ ناول وہ حیات کے سلسلے ریٹر میں نبیلہ آبر راجہ لاسٹ اپیسوڈ ہوریا کل سے پڑھ کر آچھے سین لگ رہی تھی تیمون نے ہر ہر زعوے سے اس کی دھیروں تصویریں بنائیں صدف میں آکی آنے کے بعد پھر ہوریا کے ساتھ ہی کٹھے آئی تھی کھانے کا اعلان ہوا تو ہوریا کے صرف چند ہی رٹکے رہ گئی صدف اور ہوریا کے کھانا ایدھر بھی چھوا دیا گیا ہوریا یہ تمہاری پڑوسن ساجدہ مجھے عجیب سی لگی ہے صدف پلیٹ میں بریانی ڈالتے ہیں کیوں بھابی ساجدہ بھابی تو بہت اچھی ہیں اببو کی وفات پر انہوں نے جس طرح امی کا خیال رکھا اور پورے گھر کو سنبھالا وہ قابل تعریف ہے پھر میری اور ولید بھائی کی شادی کے سو بکھیڑے تھے انہوں نے احسن طریقے سے ذمہ داری نے بھائی ہوریا اس کی تعریف میں رتبل لسان تھی آ دیکھیا ایک بار دی آئی بندی پہ چان گئی انہوں کو دی گندی فی طرح تھے ایک آرہ رہے نہیں پہ چان سکے جڑ رہن دے اچھا ولید بتا رہا تھا کہ اس کا شوہر عمر میں اسے کافی بڑھا ہے نند کے تیور دیکھ کر صدف پات پہ دل کی شروع میں سسرال سے تعلقات میں بگاڑ آنے سے وہ ڈرتی تھی شادی کو گنے چونے دین ہوئے تھے پھر ساجدہ نام کی اس لڑکی کی نگاہیں تیور اور پات کرنے کا انداز بڑا مختلف سا تھا خاص طور پر اس کی نظریں جن سے صدف نے حسد چلکتا محسوس کر لیا تھا ایک دن جب وہ اور ولید اکٹھے بیٹھے تھے اس کی ساس نے ناشتہ ساجدہ کے ہاتھ بجوایا تو ولید کا دل شرارت پر آمادہ تھا دروازہ نوک کیے بگر انداز سے آئی دونوں خاصے قریب تھے صدف کو بہت غصہ ہے اس نے شکوا کہ نہ ناراض نگاہیں اٹھائی تو حیرت انگیز منظر دیکھا ساجدہ ولید کی طرف جن نظروں سے دیکھ رہی تھی ان میں شولو کی لپک محسوس ہو رہی تھی صدف کو اس سے غصہ حسد سے اُبلتی نظریں بھولائی نہیں بھول رہی تھی آج حریہ کے دفاعی انداز دیکھ کر اس اندازہ باقی ساجدہ اس کے سسرال میں کافی عمل داخل ہے اس نے ابھی مزید پاتنہ کی اور خرموشی سے کھانا کھانے لگی مزید عمل داخل تھا بجاتے تھے حالے تک پھوکتی تھے حالے کچھ اور بھی پھوکتن گے علی میکہ فنکشن سے فائف پیس آنے کے بعد سب ہی تھک چکے تھے اسمان کے دل کافی پینے کو چاہ رہا تھا اسمان ان کی گود میں سر رکھ کر دراز ہو گیا وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیڑنے لگی ماما بہت تھک گیا بیٹا شادی کے انگاموں میں ایسا ہی ہوتا ہے انہوں نے اسمان کا ماں تھا چونما باقی سبی سے لاد اتھواتے دیکھ رہے ماما مجھے سلا دے بہت تھک گیا اس کے لہجے میں تھکن رچی بھی تھی نگینہ کے دل کو کچھ ہوا اب تمہارے ناز رکھ رہے اور ہرانے والی آگئے یہ نکھرے اسی کو دکھاؤ کافی پینے کے بعد مہرینی سے کمرے میں چھوڑ گی کپرے بدل کے بعد ذہن دیل و آرام ذرا آرام دے حالت میں آگئے تو وہ سوچنے کے قابل ہوئی آج تیمور ولید صدب بھابی امی کتنی خوش لگ رہی تھی کیا ہوا اگر اسمان نے یہ عشر بد کردار قسمت اسے میری زندگی کا مالک بنا دیا پھر مالک جو سلوک پی روانے کے غلام کو پرداش کرنا ہی پڑتا ہے میں اس کڑوے گھون کو پی لوں گی ایسا نہ ہو میرے رویہ سے بات کھل جائے تب اگر اسمان نے بھی مجھے چھوڑ دی تو میری ماں تو جیتے جی مر جائے گی بھائی کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے میں دوبارہ ان کو سب کے سامنے شیمندہ نہیں ہونے دوں گی ہارنا تو عزل سے عورت کے مقدر میں لکھا ہے میرا دل تو بیسے بھی مر چکا اسمان اس بیرو وجود پر کب سے جوا سکے گا دل تک کبھی نہ آسکے گا ایسا کونسا میری پروا ہوگی میں مر جاؤں گی مٹ جاؤں گی پر بھائیوں کی عزت پر حرف نہیں آنے دوں گی یہ تو سائج تب ابھی کی مہربانی جی انہوں نے مجھے اس راستے آگاہ کر دیا میں کوشش کروں گی کہ اس کا دل جیت سکوں تاکہ اب وہ کسی اور عورت کی طرف نہ دیکھے وہ خود سے اہت کہہ رہی تھی اسمان نے کمرے میں آ کر شاور لینے کے بعد کپڑے بت لے اب بالوں میں انگلیاں چڑھاتے ہوئے ہسپی آدھا تولیا سوفے پر پھینک کر حوریا کی طرف مڑا تو جسم میں دوڑتے ہوئے لہو کی گردش اور بھی تیز ہو گئی لہو انہوں نے کی کار لیتا پنگ کلر کی اسی نائٹی میں مربوس حوریا بیٹ پر نیم درازے سے کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی فکر نہ کرو جب تک تمہارے دل کا حال مجھے سچ مجھ پتا نہیں چل جاتا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں کل تم نے یہ ڈریس نہیں پہنا آج کالبن کسی نے سمجھا تو تم نے دل پر جبر کر کے پہنا ہوگا تاکہ مجھے شک نہ ہو کہ تمہارے دل میں ابھی تک تمہارا مہنگیتر بسا ہوگا ہے آہ لو تو دونوں نے میس انڈرسٹینڈنگ دیو کی بڑا بیڑا گواہ لڑا دو نگل دے اس کا دماغ اپنے انداز میں تدسیہ کر رہا تھا لیکن اسمان رائی ٹیپ پہ ہے اسمان دوسرا تکیہ اٹھا کر حریہ سے قدر فاسٹے پر لیٹ گیا تو اس کا دل خدشے سے پھر گیا آپ کے اپنے پڑوسیوں سے کیسے تعلق آتے ہیں وہ بڑے تھنڈے رہجم بولا اس دوران اس کی پوری کوشش تھی کہ اس کے نظر حریہ پر نہ ہی پڑے تو اچھا ہے کل تک تو یہ بڑا بے چین لگ رہا تھا پڑوسیوں کی پڑ گئی جی اچھے ہی تعلق آتے ہیں وہ بڑے سبحاؤ سے بولی میرا مطلب آپ کی جب پڑوسن ساجدہ ہیں ان کے ساتھ آپ کے کیسے تعلق آتے ہیں صبح صدق بابی نے اس حوالے سے بات کی تھی اور وہ اس حوالے سے پوچھ رہا تھا کہ اسے پتہ تو نہیں چل گیا کہ ساجدہ نے اس کے تکردوتوں کے بارے مجھے بتا دیا اس نے سوچا تھا جی اچھے ہی ہیں ساجدہ بابی بہت محبت کرنے والی ہیں امی تو انہیں بہت پسند کرتی ہیں اس کا مطلب ہے ان کا عمل دخل بھی ہوگا آپ کے گھر میں جی ہاں امی کوئی بات ان سے چھپاتی نہیں ہر معاملے میں مشورہ کرتی ہیں یہاں تک کہ میری شادی کی شاپنگ میں پہ ان کی رائے شامل تھی آہو تے پڑا بیڑا گرہ کبھی تے توسی مشوریہ کر کر کے باب بھی دکول بٹھایا وہ پوچھ سوچ نکائیں گے ارمریک نکتے پر جمع ہوئے تھا اچھا شادی کے بارے میں نکاح کے بارے میں آپ کی کیا رائے ظاہر ہے دو انسانوں کے ماں بین زندگی کو سارنے کے معاہدہ وہ اس سوال پر گولش گئی اور میرا خیال ہے کہ اس رشتے کی بنیاد ایمانداری اور آتماعت پر ہونی چاہیے دل میں کچھ اور ہو تو رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے اب یہ بھی اپنے کرتوتوں کے بارے میں بتائے گا شاید سوچتے وہ اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی کیا یوں کریں یہ کپڑے چینج کر کے سو جائیں فلحال اس کھر میں آپ کو کسی قسم کی فکر نہیں ہونی چاہیے ممود اسی طرف گھومات چکا تھا اس کے سرد لہجے نے ہوریا کو بیچین کر دیا وہ خود کون سے کپڑے پہن کر سونے کے لئے مری جا رہی تھی بلکہ جتنی احمد اور حوصلہ جمع کر کے اس نے ہسر سامال عباس پہنا تھی اس سے پتا تھا وہ آئس کی سے بیٹ سے اتری عثمان کے سرد رویے سے وہ پریشانسی تھی کل کے مقابل میں آج کلی طور پر اس کا انداز بتلاوا تھا آہ ہوں تیرے اگے بیشتہ رہے تھے پھر تو سہی ہیں ڈنگر جی پروہ کو بلکل گرمت وقت دیکھ کر تیمور کو بے پناہ خوشی بھی وہ ایرفان کے ساتھ یونیورسٹی آئے تھا ایرفان کے بہنوئی یہاں لیکچرار تھے اسے ان سے کام تھا تیمور کے ساتھ یہاں سے گزرتے ہو ایرفان کو اپنا کام یاد آگئے تو اسے لئے سیدھا ادھر آگیا ایرفان تو اپنے بہنوئی کے ساتھ مصروف تھا وہ اسے چھوڑ کر باہر گراؤنڈ میں آگے جہاں بے فکرے سٹوڈنٹ دھوپ کا لطف اٹھا رہے تھے تب ہی ایک گوشن میں بیٹھی پروہ پہ اس کی نظریں پڑی تو دل و نگاہ اپنے اختیار مینہ رہے مصطفیٰ کے گھر ملنے والی اس حسینہ نے دل کا سکون ہی لوٹ لیا تھا ہائے تیمور گلت جگہ دل لالے اب ویرے ہوریا والی ٹریجڈی ہونے سے پہلے اسے بڑی شدت سے اس کا انتظار تھا کیونکہ مصطفیٰ کے گھر سے مہندی لاتے وقت اس نے بھی آنا تھا آخر کو زارہ کی بیس فرنڈ تھی مصطفیٰ کے اس اقدام کی والے سے اس کا دل افسر دا تھا سو پروہ کے بارے میں کوئی سوچ سہمیں آئی نہیں ہاں جب ہوریا اپنے گھر کی ہو چکی تھی تو وہ پرسکون تھا رات کی تنہائی میں اکثر وہ پروہ کے بارے میں سوچتا تھا ہیلو کیسے ہیں آپ اپنا عید پھرے انداز میں اس نے خیاریت پوچھی پروہ اسے پہچان کی ساتھ یہ بھی یاد آیا کہ وہ ہوریا کا بھائی ہے زارہ کی نہ ہونے والی بھابی کا بھائی اس حوالے سے تجسس تھا کہ اس بدقسمت لٹکی پر کیا گزری ہوگی زارہ نے کبھی اس موضوع پر بات کی ہی نہیں قسمت سے ہوریا کا بھائی سامنے آگیا آج زارہ بھی نہیں آئی تھی اور ویسے بھی وہ اکیلی بور ہوئی تھی آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں وہ رسمی انداز میں بولی پیٹ تیمون نے بہت جل تکلف کی تمام دیوارے گرا دی اپنے دل چسپ انسوڑ انداز کی وجہ سے اس کا دوسرا تاثر پہلے کے مقابلے میں اچھا تھا پروہ نے خاص طور پر اسے اس کی بہن کے بارے میں پوچھا اس کی شادی ہوگی بہت اچھے شخص کے ساتھ میرے بہنوئی آرمی میں بہت نائس و نفیس شخصیت کے مالک ہوریا کی طرف سے اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں جسے سمدردی کے ساتھ آپ نے میری بہن کے بارے میں پوچھا اس سے آپ کی اچھی فدرت کا اندازہ ہو رہا ورنہ مصطفیٰ بھائی کی فاملی میں سے تو آج تک کسی نے پلٹ کرنی پوچھا میں سے جو بھی ہوا اچھا ہوا میری بہن کے قدردان لوگ ملے وہ اگر کہیں آپ سے ملی تو بہت خوش ہوگی میں آپ کے بارے میں اسے ضرور بتاؤں گا کبھی ملواؤں گا میں ملیں گی نا آپ ہوریا سے ہاں کیوں نہیں وہ بے سوچے سم سے بولی تو تیمون نے حال ہو گیا بج پروا بی بیو کسی ہورت ناظر چاہے کہہ رہے آ چل کوئی نہیں جی رہ تیمون پتہ لگے گا تو موردوی دل دیرمان اکھا جبائی انگی آس ہوں ماں دویج وہ پندرہ بیس منٹ میں اس سے بہت کچھ پوچھ چکا تھا اس کے ماں باپ کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر جب اچانک پروا کی آنکھ میں نمی تیرنے لگی تو تیمون برچین ہو گیا سوری میں نے آپ کو دکھی کر دیا لیکن میرا وعدہ ہے کہ اب آپ کا یہ دوست آپ کو رونے نہیں دے گا ساری زندگی انساتہ رہے گے اس دوست کی دوستی آپ کو قبول ہے اگر جاب ہام ہے تو اپنا سیل نمبر مجھے دے دیں مخلص سے تیمون کے لہجے میں سچائی تھی جب وہ وہاں سے اٹھا تو تیمون اسے اس کا نمبر اور گھر کے اڈریس معلوم کر چکا تھا وہ اس اپنے گھر آنے کا اور ہوئیہ سے ملنے کا وعدہ بھی لے چکا تھا آج وہ بہت مضرور تھا پروانی سے اپنے نمبر اور گھر کے اڈریس کے پارے میں بتا دیا تھا اس کا مطلب تھا کہ اس کے سچے جذب نے اپنا آپ منوا لیا تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو دوسری ملاقات میں وہ اس پر ہرگیز اتپار نہ کرتی سیٹی کی دھون پر شوق سا نگمہ گونگون آتے وہ اس کی خوشی ارفان نے بھی محسوس کر لیا اگر ایسا نہ ہوتا تو دوسری ملاقات میں وہ اس پر ہرگیز اتپار نہ کرتی سیٹی کی دھون پر شوق سا نگمہ گونگون آتے وہ اس کی خوشی کو ارفان نے بھی محسوس کر لیا یونیورسٹی میں آکر کہ تمہاری طبیعت کافی بہل گئی ہے ورنہ صبح جب میں نے تمہیں فون کیا تو ایک ضروری کام سے جانا تو تم نے بہانہ کیا کہ میرے طبیعت ٹھیک نہیں ہے اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہاں کہ تمہاری طبیعت بہل جائے تو میں پہلے ہی در لے آتا ارفان اس پر تنس کر رہا تھا اچھا یار ایسے ہی سے اتنے خوبصورت چہرے تھے طبیعت ٹھیک کیسے نہ ہوتی وہ ٹھٹائی سے بولا میرا خیال ہے کہ چند دن پہلے کی بات جب آپ رات دن پڑھا نامی حسینہ کے لئے آہیں بھر رہے تھے اب یہ تبدیلی کیا معنی رکھتی ہے ارفان نے اسے لطارہ تھا وہ ہنسنے لگا یار وہی تو آج یونیورسٹی میں ملی ہے بن مانگی دعا کی طرح وہ اسے ملاقات کی تفصیل بتانے لگا میں نے یہ بڑے زیر لگ دے منڈجڑے پڑھنے نا دوست تو یہاں ربیں بھی لڑکیوں ڈسکس کرتے ہیں سلمان بھی ان کے آفیس چلا گیا میں ان کے خاتمے پر سب سے آخر میں اٹھنے والا وہی تھا یہ گواری کا لاکھ کھول رہا تھا جب اسے اپنے دائیں پہلو میں انگارہ سلطرتہ محسوس ہوا یا کے بعد دکھرے دو اور انگارے اس کے بازوں میں اترے دروازہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ سڑک پر موہ کے بل گر گیا فیار وجہ ہوئے صدہ صدیقہ لکر انگارے چھوٹے جی حملہ ور اپنا کام کر کے بجلی کے دیدی سے فرار ہو گئے فائر کی آواز سن کر جو لوگ وہاں جوا ہوئے تھے انہوں نے سلمان کو ہسپیٹل پہ جایا گھر اطلاع پہنچی تو کم صدمے سے سمینہ بیگم کی حالت کیر ہو گئی ان کا جوان خوبرو بیٹا بے بس اللہ چار ہسپیٹل میں پڑھا رہا تھا جانے کون شکل کلب تھا جس نے ان کے گھر کا چلاک پھچانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی پروا دل ہی دل میں اس کے سلامتی کے لئے دعا گو دی سب گھر والے ہسپیٹل میں تھے سمینہ بیگم نے اسے گھر پر رہنے کی حدایت کی تھی حالکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی سلمان کو دیکھنے چاہے اس حادثے پر جب سمینہ بیگم کے ساتھ اس کے بھی بیک تیاران صبح نکلے تو سمینہ دل ہی دل میں کچھ سوچتے پر مجبور ہو گئی پھلا اسے سلمان سے کیا لگا ہو جو وہ اس کے لئے ہی رو رہی ہے یہ بات ماننے کے لئے تیار نہیں تھی کہ انسانت کے عشدے سے بھی پروا سلمان کے لئے رو سکتی ہے دعا کر سکتی ہے خولاپ نے دونوں بچوں کو اس کے پاس چھوڑ کر بھائی کے پاس پہنچ کی ڈاکٹر نے آپریشن کر کے گولیاں نکال دی تھی اب وہ خطرے سے باہر تھا رات کو سمینہ بیگم زد کر کے بیٹے کے پاس رکھی حالکہ سلمان سمیت سب نہیں سمجھایا تھا مگر وہ نہ مانی تینوں وقت کھانا ناشتہ گھر سے تیار ہوکا چاہتا پرواہ یہ ذمہ داری بڑھ گئی تھی یونیورسٹی کے ساتھ خولاپی کے دونوں بچوں کی دیکھ پھال مہمانوں کو کمپنی دینے کی ذاپی ذمہ داری بھی ان دینوں اس کے سارے آگئی تھی اور مند اپنی یونیورسٹی دیکھ کے کار دے سوپا کھیڑے دیکھ کے بہت اکھا کام ہے آج آپ لوگ بلیو کریں میں یونیورسٹی سے آکے ابھی کی جب دار نکلی ہے تو وہ یونیورسٹی سے آکے میں اپنے کام کا آج میں لگی بھی کبھی کوئی آرہا تا کبھی کوئی جا رہا تو یہ بس اتنی وہ پڑی ہوئی ہے تو وہ ایک مہمانوں کا بھی ایک پیشنٹ کو بھی دیکھنا ہے تو پھر میری اپنی پریڈ لگی ہوئی ہے میں گار دا بھی سارا کم ہے ہی کرنا میں مظلوم آنے جنہیں کدھی زندگی چکوش نہیں کیتا میں اپنے پیرنٹس کا نا موسٹ پیمپرڈ چائلڈ ہوں میں نے کبھی کچھ نہیں کیا ایون کے جب میری چوٹی بیانتی وہ میں جب میں یونیورسٹی سے پڑھ گیا تھا مجھے کانا دیتی ہوتی تھی تو اب بھی بینوں کی شادی ہوگی ہے بابی کی فادر کی ڈیتھ ہوگی تھی تو وہ بھی اپنی امی کی طرف ہے تو پچھے میں مظلوم کلی بچی تو امی کو میں نے کچھ کرنے نہیں دینا تھا اب مجھے کرنا پڑنا ہے تو دعا کی جگہ کلی باگ مجھے سارا کچھ کرنے کی تفیق عطا فرمائے سارا کچھ کیا کنگ کی تفیق عطا فرمائے خیر اپنے دکھ میں آپ کو پھر سناؤں گی تو آئیں پڑتے ہیں آگے گھر میں ملازم تھے مگر انہیں بھی ایک کام بتانا پڑتا ہے نائلہ لات لی تھی پھر تاہرہ آلہ سمینہ تو تاہرہ ہو گئی ہے جی اسے کسی کام کو ہاتھ لگانے بھی نہ دیتی تھی ہاں پروا چکے بے خر بے سہارا لڑکی کے روپ میں سامنے آئی تھی اس لیکس رو بیشتر وہ اسے کسی نہ کسی کام کا کہتی رہتی آہ چنگا یہ تاہرہ اور سمینہ میں کنفیوز نہ اگے نام نہ سمینہ تاہرہ لے دیتا تاہرہ اور نائلہ آج گھر پر تھی زارہ اور سنا دونوں نے سلمان کی آیارت کا پروگرام بنایا سمینہ بیگم نے این وقت پر پرواہ کو روک دیا یا میں نا سارا وہ سمینہ سمینہ کر کے پڑھوں گی ٹھیک ہے تم جا کر کیا کرو گی خر میں بھی کسی کا موجود ہونا ضروری ہے اپنی طرف سینہوں نے مضبور تلیل دی ویسے بھی سلمان کے تمہارے رشتے کیا ہے سو لوگ باتیں بنائیں گے جو میں نہیں چاہتی کیونکہ تمہیں بھی پتا ہے کہ میں سنا کوئی بہو بناؤں گی تم جوان و خوبصورت ہو کسی کو بھی غلط فہمی ہو سکتی پھر میرے سلمان کا عہدہ شخصیت خاندر کچھ بھی تو نظر انداز کرنے کی قابل نہیں ہے میں کسی سکینڈل کی متحمل نہیں ہو سکتی خاندانی لوگ ہیں ہم بہت ساری باتوں کو سوچنا پڑتا ہے انہوں نے در پردہ اسے بہت کچھ کہا دیا سلمان دیکھ کارنامہ ہے نا مجھے پڑھیں بیوی داریشتانی سہلے بیوی زلیل ہو رہی تو دوجہ انہوں پروٹوکول مل رہے لاکھ ثبت کی کوشش کے باوجود پرواہ کو رونا آ گیا حالانکہ وہ عہد کر چکی تھی کہ انہ سمیت کسی کی بھی بات کو دل پر نہیں لے گی مگر سمینہ بیگم کو جانے کہ ان سے خدا واسطے کا بیر ہو چلا تھا ایدھر دندہ جین کام کر دا سمینہ بیگم تھا انہوں شاک کو گیا پروہ چپ چپ سی تھی زارہ کافی دیر سے اس کی خاموشی نوٹ کر رہی تھی پھر تنگ آ کر بولی پڑی کیا بات ہے شکل شپ مبارک پر بارہ کیوں بجے میں بس ایسے میں نوٹ کر رہی ہوں کچھ دنوں سے بہت پریشان میں نے کل سمینہ آنٹی کا روائی ہے تمہارے ساتھ دیکھا سچ بتاؤ پروہ مجھے ان کی باتیں اچھی نہیں لگی تم امیر اور صاحبے جائداد تمہارے بابا سائی کی تے بڑے بزنس میں انتے پھر وہ بھی وہ تمہارے ساتھ اتنا روٹلی بات کر رہی تھی اچھا وہ تمہارا گھر آئی ایٹ والا اس کا کیا ہوا کرائے پہ دیا دیا یا بند پڑا زارہ نے ایک ہی سانس میں ٹھیرو سوال کر ڈالے پروہ نے اس کی لبوں پر ہاتھ رکھ دیا آئین تک کسی اور کے سامنے یہ مت کہنا کیونکہ سلمان نے مجھے منع کیا تو گھر بند پڑا زارہ کے ذہن میں اس کا ایک جملہ ٹک گیا تمہارا کھر اتنا خوبصورت ویل ڈیکوریٹڈ ہے وہاں چاہی جاؤنا وہاں سے تو آئی تھی وہ دل گرفت کی سے بولی کس کے ساتھ وہاں رو مجھے اب تنہائیوں سے ڈر لگ رہے لگا اچھا چھوڑو یہ بات مصطفیٰ بھائی کا کیا بنا پروہ نے موضوع بدل تبدیل کر دیا بننا کیا ان کے لئے لڑکی دھون رہے ہیں وہ تلخی سے بولی ویسے مائنڈ نہ کرنا ہوریا مجھے بہت اچھی لگی تھی مجھے ارے یاد ہے کب آئی تیمور مجھے ملا تھا یہی ہاں میں کب کی بات ہائے کب کی بات ہے یہ زارہ کی آنکھیں پہل سی گئے پروہ نے اسے تفصیل بتانے لگی کل سے اس کا فون بھی آ رہا رات کو بات کی تھی میں نے ویسے اچھا لڑکا تیمور زندہ دیل اور حنصور میری مانو تو شادی کر ڈالو لگے ہاتھو زارہ نے مشورہ دیا تو پروہ کو گست آگئے سوچ سمجھ کر بولا کرو یاد میرا وہ مطلب نہیں تو جو سمجھ رہی ہو کہنے کا مطلب ہے کوئی اچھا بندہ ملے تو شادی کر لو اور اپنے گھر میں رو مالکوں کی طرح مجھے تو کل سے سوچ سوچ کے دکھ ہو رہا ہے سمینہ آنٹی کی سوچ پر خوریہ بھابی کی ساری فیملی اچھی ہے سنے کے ان کی شادی ہو گئی ہے زارہ ابھی تک کہ مرلہ رہتا ہے ہما کہہ رہی تھی کہ ماما کہہ رہی تھی کہ بھائیو کہ کریں گے تو سانا پی کی شادی بھی ان کے ساتھ ہی کر دیں گے مگنی بھی بھائی والے ماملے کی والے سے ٹرل گئی ہے پروہ کی دل کو دھکا سا لگا وہ دونے باتیں کری رہی تھی کہ پروہ کا سیل فون بجھنا شروع ہو گئی تیمور کی کال تھی میرے ساتھ آج کھانا کھانے کے بارے میں کیا خیال ہے اس نے چھوٹتے ہی پوچھا خیال تو نیکے پر افسوس اس پر عمل درامت فیلال ناممکن ہے شوخی سے بولی کیوں جناب اس لیے کہ میں بیزی ہوں میری پٹی آ رہی ہے اسی خوشی میں میں کھانے کے لاؤ دوں گی ریلی ہاں بالکل سچ تم کتی سخی ہو مائی سویٹ فرینڈ بس بس مکھا نہ لگاؤ مجھے پتہ میں کتی سویٹ ہو تیمور کے بچے یہ تیمور کے بچے کہاں سے آگے وہ بچارہ خود ابھی بچے پرواہ ہنسی تو ہنستی چلی گی سارہ اس دوران اس کے طرز تخاتہ پر چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھتی رہے تیمور کے فون نے جیسے اس کی ساری کلفت دھوڑا دی تھی اس کی آواز کھانا کری تھی ایلا میری اس دوست کو ہمیشہ اسی طرح خوش رکھنا سارہ کے دل سے دعا نکلی تھی یہ تیمور بار بار کھڑی دیکھ رہا اس نے پرواہ کو فون پر ابھی آنے کو کہا تھا پرواہ زارہ کے ساتھ آئی تھی اس نے زارہ کو تیمور کے بلاوے کا نہیں بتایا ورنہ شاید وہ ساتھ نہ آتی کیونکہ ہوریا والے واقعے کے بعد اسے میں سے کسی کا بھی سامنا کرنا بہت مشکل لگتا تھا ان دونوں کے آنے پر تیمور نے گاڑی کے دروازہ کھولا زارہ نے بڑی دکت سے تیمور سے خیر خیریت پوچھی وہ بڑے نارمل انداز میں بولا تو زارہ کیچ کی چاہت بھی ختم ہوگی ایک ایک کر کے اس نے پھر سب کے بارے میں تریافت کیا تیمور سب کی طرف سے میں معافی مانگ دوں مصطبہ بھائی کیسے اقدام کی ورے سے ہم چاہتے ہیں ہوئے بھی تمہارا سامنا نہیں کر سکتے زارہ کی نزدہ چھکی ہوئی تھی کم مون زارہ کیا بات کرتی ہو ہم سب بھول گیا ہوریا کا شوہر بہت اچھا مصطبہ بھائی سے لاک گناہ اچھا جانے کی سنیکی کا انام ہے اسمان بھائی ان وقت پر رحمت کا فرشتہ بن کر آئے تو اونو ساز ہی نہیں ہے تری کھوٹی پہنڈو تیمور کے انداز میں کسی شکوے کا شائعبہ تک نہ تھا اچھا تو ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہو پرواہ نے موضوع تبدلا چپ ہو کے بیٹھو تیمور نے ٹانٹ دیا راز اس وقت کھولا جب اس نیک ہوتل کے سامنے گاڑی روکی آج پرواہ کی سالگیرہ تھی اور اس میریٹ میں بطور خاص ٹیبل ریزرف کروائی تھی سالگیرہ مباری کو پرواہ تیمور رزارے نے بیہک وقت کیک اس کی موں میں ڈالا پرواہ دا بندہ ہسپتال جب تک کھا رہے تھا پرواہ تھا سالگرہ منان دی پھیر لی نہ چاہنے کس کا توجہ اور محبت پر پرواہ کو رونا آگیا لیکن چلو بندہ کے لے مو لائندہ چنگا منا پرواہ دفع کر مار گولی جن تینو چوہاں نہیں سو ان پرواہ نہیں جب وہ تمہارے کیر کرے گا تو تو بھی کارلم یا دی کیر نہیں دے پیار رہے ہیں دیکھ سالان دے دوائیاں دے وہ دے ہسپٹل میں اس کے ذہن میں گزشتہ سال منائی جانے والی اپنی سالگیرہ کا منظر لہ رہا کہ جب وہ حویلی میں تھی این سالگیرہ والی دن بابا سائی نے آ کر اس کی خوشوں کو بڑھا دیا تھا ان کا رادہ تھا کہ پرواہ کو سرپرائزنگ بردے وش کرے پر اس پر تیمور پازی لے گیا مجھے تم جیسے دوستوں کی دوستی پر فخہ رہے گا اس کے آنکھوں میں نمی جھل ملا اٹھی تیمور نے نرمی سے اسے ٹوکا زارہ نے اسے گفت دیا تیمور نے قیمتی پر فیوم اشاری کی کتابوں کا سیٹی سے دیا زارہ کے ساتھ ساتھ تیمور نے اسے بھی گھر ڈراب کیا وہ معمول سے کچھ لیٹی پہنچی تھی کپڑے بدل کر لاؤنچ میں آئی تو سمینہ اس دراب کیالے میں چکر کارٹی تھی تیمور کے ساتھ آتے ہوئے وہ اسے دیکھ چکی تھی سلمان جوان جہان لٹکی کو گھر اٹھا کر لیا جانے کس خاندان کی اور اس کے چوچلے اٹھا رہا تھا سہارہ دینے والے یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھاتے ہو اور اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی کہ ایک سمارٹ سے لڑکے اسے گاڑی سے اتری تھی ان دونوں کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ آپ اس میں کافی بے تکلفی ہے پھر پروا کے ہاتھ میں دو شاپ پڑھتے جو انیورسٹی جاتے وقت انہیں نظر نہیں آئے تھے سو پروا کو دیکھتے شروع ہو گئے تم آج کس کے ساتھ آئی ہو ان کا لحظہ شک سے بھرا ہوا تھا پروا نے سر چھکا لے جس سے ان کے شک تقویت پکڑنے لگا وہ نہ ہو ضرور کوئی بات ہے یہ ان کا کیاستہ اصل میں آنٹی پروا نے گلا ساف کرتے ہوئے بات کرنے کی کوشش کی میری آج پڑھتے تھی زارہ اور تیمور نے مجھے سرپرائز دینے کے ہوتل میں ٹیبر ریزرف کروائی تھی اس نے زارہ کا نام بھی مسئلہ تن لے لیا یہ تیمور کون ہے پروا نے جانے کیوں نگاہ چرائی جس لڑکی سے مصطفہ بھائی کی شادی ہوتے ہوتے رہ گئی تھی تیمور اس کا بھائی ہے زارہ بھی آج اس سے ملی تھی وہ یونیورسٹی آیا تھا اس کی زبان لٹ کھڑا سی گئی تم کیسے جانتے ہو تیمور کو وہ کڑے تیبروں سے پولی اصل میں وہ میں تیمور اس سے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا کہے پھر اس کے تیبروں نے اسے خائف کر دیا سلمان ترس کھا کر تمہیں لائے ہماری عزت کا خیال رکھنا پروا کی نکاہیں زمین پر گڑ گی یہ سارا کیا دے رفس آدھی جارت سلمان بغیرہ تا آدمی جنہیں بیوی رہ تعرفے نہیں کرائے تھے ہنجڑا آندہ بیوی مو جوکا کے سلمان ہسپیٹل میں یہ گھر سارا بکھرا پڑا اور یہ بٹے میں آرہی ہے حد ہوتی ہے خود کرسی کی ان کی لفظ لفظ میں خنجر کسی کار تھی میں سلمان کے پاس چاہ رہی اپنے انکل کو میڈیسن وقت پر دے دینا رات کسلم کے ہاتھ چکن سوپ یاد سے پچھوا دینا تیری ملازمہ لگی نا جانورے اپنے گزشتہ الفاس کا سرزائل کرنے کے لئے تیزتے سپور رہی تھی اس نے آئس کیسے سسپات میں سر ہلا دیا وہ اسے افسوس میں کھرہ چھوڑ کر جا چکی تھی اسکر کسی دوست کی کھر گئے ہوئے تھے جبکہ نائلہ پہلے ہی ہسپیٹل میں تھی اس نے تنہائی سے دھیان بٹانے کے لئے نواز کا نمبر ملیا ہمیشہ کی طرح سال آف ہی ملے جب سے وہ یہاں آئی تھی نواز نے پلٹ کر پھر اس کی کوئی خیر کھبرن لی جانے وہ کس حال میں تھا پروا تو اکثر اسے یاد کر دی کیونکہ وہ بابا سائی کے دست راست تھا ان کی یادکار اس نے بھی بہت ساتھ دیا تھا اپنا جانے کہا تھا کوئی اتا پتہ نہیں تھا پروا کے دل جب سمینہ بیگم کے سرد روئے سے گھبرانے لگتا تو اس کا جی چاہا تھا اپنے گھر چلی جہا اویلی میں جہاں بابا سائی کی یادوں کی خوشبو بکھری پڑی تھی اپنی نگرانی میں اس نے سوپ تیار کروا کے تھرماؤس میں ڈالا زیند پوہ پر ہیزی کھانا پہلے ہی تیار کر چکی تھی ابھی وہ اسلام کو ڈھونڈ گی تھی کہ اس کر ساب آگے تمہاری آنٹی کہا ہے بیٹا انہوں نے سمینہ بیگم کو ناپا کر سوال کیا وہ تو ہسپٹل نہیں ہے میں بھی جا رہا ہوں پھر زرہ چینج کرلوں وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگے تو وہ جلدی سے بول رہی آنٹی نے سوپ اور کھانا پیچھوانے کو کہا تھا وہ تیار ہے آپ جب جائیں تو لے جائیں ویری گوڈ ارے ہاں یاد ہے سلمان تمہارا پوچھ رہا تھا کل اگر جانا چاہو تو میرے ساتھ آجو انہوں نے آفر کی پروا کے دل میں خوشیوں کہ ہزار نانے مرے دیب بے اپک جل اٹھے صرف ایک جملہ ہی تک تھا کہ اسمان تمہارا پوچھ رہا تھا ٹھیک ہے انکل چلی جاؤں گی اس نے بہ مشکل اپنی خوشی چھپائی سلمان پرائیوٹ ہاسپیٹل کے وی آئی پی روم میں تھا جب پروا اور اسکر اس کے پاس پہنچے تو وہ اکیلہ تھا اسکر صاحب کی سوالی نظر پر وہ بولا مامار نائلہ بھی پندلہ مند پہلے گئی ہیں اسکر اسے خیر خیریت پوچھ رہے تھے پروا نے در زیدہ نگاؤں سے سے دیکھا این اسی وقت سلمان نے نظر اٹھائی کھانا کھالے وہ اس کی طرف دیکھنے سے احتراز پڑھت رہی تھی اتنے دن کے بعد آئیں آپ اور ایک بار بھی میری خیرت نہیں پوچھیں مجھے انتظار ہی رہا کہ آپ کے آنے کا آپ کے آنے کا کھانا مجھے کچھ بھی نئی کھانا مجھے کچھ بھی حیرت در حیرت کا سلسلہ تھا کہاں تو وہ کسی جس پہ کوئی آنے نہیں دیتا تو رب تابی حد سے سوا تھے میں لگ دا سیر تھی دماغ اس حادثے کے بعد اس سلمان کو اپنی اٹھ پروا کے ماں بین تعلقی میں ضبوطی کے حساس ہوا ماں کی باتوں سے وہ خود کو مجرم سا محسوس کر رہا تھا ایک لڑکی اس کی منکوہ تھی اس کی زندگی میں شامل تھی اور وہ انجان بنا دیا تھا اگر سمینہ بیگم کا رویہ پروا کے لئے محبت پھر رہا ہوتا تو شاید یہ حساس بھی نہ چاکتا وہ اس کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہی تھی سمینہ بیگم کی اسی زیادتی پر ایک لفظ تک نہ سنا تھا اس سلمان نے اس کی زبان سے بے شک وہ حمید جوکھوں کی بیٹی تھی پر اب تو اس کی عزت تھی دیکھیں ہمیں کیا سنے کوئی جین جس ہٹا وجی ادنہ سلمان دی اکل ٹھکانے آگئی نرازی اس کے چہرے سے آیاں تھی اس سے پہلے کہ کچھ بولتی اسکر صاحب فون سن کر دوبارہ اندر چلے تو وہ ٹری رکھ کر اپنی جگہ پر آگئی واپ سے وہی ہوا جس کا ڈر تھا سمینہ بیگم نے اس کے ہسپیٹل جانے پر نازی کا واضح اظہار کی اور اسکر صاحب کو بھی نہیں بکشا آپ بھی حد کرتے ہیں اسے لے کر ہسپیٹل چلے گئے میں پہلے اس سے خوف زداؤں سلمان پر اتبارے پر اس لڑکی پر نہیں وہ صاحب کو اس سے بولی تو اسکر نے انہیں افسوس پھری نظروں سے دیکھا واپ بیگم تمہارا بھی جواب نہیں ہے ہسپیٹل گئی تو کون سے قیامت آگئی سلمان کل پوچھ رہا تھا اس لئے لے گیا پروا نے مجھے نہیں کہا تھا مجھے کہ مجھے لے جائیں میں نہیں کہا تھا وہ اور کوئی بھی کچھ کہتے پر سمینہ بیگم کو یہ جان کے سچ مچ کرنٹ سے لگا کے سلمان پوچھ رہا تھا مجھے تو گڑبر لگتی ہے آپ کو تو ہر طرف گڑبر لگتی ہے خوام کا اس پچی کے پیچھے پڑھنی ہے حالات کی ماری ہے بیچاری بس کریں آپ حالات کی ماری ہے یہ تو کسی لیڈی یا ہوسٹل یا دارگرمان کیوں نہیں چلی جاتی یہ ہمارے سروں پر قبضہ جمانا چاہتی ہے اور دیکھ لینے ایک دن ایسا ہو کے رہے گا اسکر صاحب کا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لیں سمینہ بیگم دی ہسی آتا بڑی تیزہ ویسے کہ نہ صحیح ہون جی ہے سلمان ہوسپیٹل سے گھر آ چکا تھا مکمل سے تھی ابھی کے لیے اسے ابھی چند ہفتے درکار تھے گھر میں اس کی عبارت یادت کو روز کوئی نہ کوئی چلا ہاتا سلمان اس کی طرف اس طرح کی روٹین کا عادی نہیں تھا لہذا بہت جلد تنگ آ گیا پروا ٹی وی لاؤنج پر میوزک چیک رہی تھی تاہیرہ بیگم آج دس بجے رات دس بجتے ہی سو گئی تھی پر نائلہ کی دوست آ گئی تو وہ اس کے ساتھ ٹی وی دیکھنے میں کدھر گئی تو اسے اپنے کمرے میں لے گئی گپے لگانے ابھی کچھ دیر پیشتر وہ بھی اس کے ساتھ ٹی وی دیکھنے میں وہی میوزک اور گلو کارا پر تپ سٹیک کر رہی تھی اب پروا کے لی تھی پرالو لگ کا نیا ویڈیو چل رہا تھا وہ مزاہیے بولو پر مسکر آ رہی تھی سلمان کو نیند نہیں آئی تو بیسے بھی وہ دیر سے سونے کا آ دی تھی تھی جلدی نیند آئی بھی آتی بھی نہیں تھی نیچے آ کر سنے دو تو دیکھا سمینہ بیگم اور نائلہ کے بیڈروم کا دروازہ بند تھا ٹی وی لاؤن سے آواز آ رہی تھی دھیرے دھیرے وہ قدم اٹھا تھا پروا کے پاس رکھا تو اسے تب خبر ہوئی جاگ رہی ہاں اس نے بات کا آگاس کیا جی ہاں نیند نہیں آ رہی تھی مجھے بھی نہیں آ رہی کارٹس کھیلیں گی میرے ساتھ اس نے دوستانہ آفر کی مگر مجھے تو کھیلنا نہیں آتا وہ بیچارگی سے بولی میں سکھا دوں گا وہ اتمنان سے بولا اسے تو یہ خوف بھی تھا کہ اگر سمینہ بیگم اٹھ کی تو وہ کیا ہوگا وہ پہلے اس کی طرف سے بدگمان تھی آو اوپر چلتے میرے بیڈروم میں وہیں کھیلیں گے میں یہاں زیادہ دیر نہیں پیٹھ سکتا درد ہونے لگتا یہاں اس نے پسنی اور سینے کی طرف اشارہ کیا وہ اس کے کمرے میں جانا نہیں چاہتی تھی پر اس کے لحظے کی کشش کے زیرے سر بندی چلی گئے کھیل شروع ہونے سے پہلے ایک ایک کپ چائے پینے کے بارے میں کیا خیال ہے ٹھیک ہے میں بنا کر لاتے ہوں تو صدی طرح قیلنا تو کی کھیلتے سوا کھیلنا تو چاہ پینی ہے پھلو لائے کے بھی آئے پہلے چاہ بنا کر لائن دی چکر پو آتا ہے وہ چائے بنانے کچن میں آگئی جلدی چائے بنا کر کپ میں ڈالی اس کا تو چائے پینے کا موڑی نہیں تھا صرف ایک کپ بھی بنایا سلمان نے ممنون نگاہوں سے دیکھا پروا میں آپ کو تم کہا کر مخاطب کر سکتا ہوں جی اس نے حران نگاہیں اوپر اٹھائیں سلمان کی آنکھوں میں جذبہ کا سمندر تھٹھے مار رہا تھا ہاں پروا میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں اب بھی نہ کہا تو منیر نیازی کی زبان میں دیر ہو جائے گی پروا میں بہت جدی اپنے نگاہ کے بارے میں گھر والوں کو بتا دوں گا پتہ نہیں کیسے ہوا یہ سب وہ بڑھ بڑھا ہے ہسپٹل میں مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں اب اور اکینا نہیں رہ سکتا پروا نے پلکوں کی جھالے رانکھوں پر گرالی سلمان کی ساتھ سے سارے شکوے جو اسے تھے ابھی بھی ختم ہو گئے مگر چند سوال باقی تھے مگر گھر والے نے تو سناپی کے لیے ساتھ آپ کے شادی کا پروگرام بنایا ہے اس کا کیا ہوگا پھر آنٹی کو بھی وہ پسند ہے بابا میرے دو شادیاں کرنے کا پروگرام نہیں ہے بہرحال اب خوش رہاں نا الٹی سیدھی سوچوں کو ذہن میں جگانا دینا میں بہت دنوں سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ رک گیا کیا وہ پیتابی سے بولی تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو اتنی کہ آج تک کوئی بھی نہیں لگا پروا کا اپنا دل ہلک میں دھڑکتا محسوس ہوا تمہاری طرف سے شروع سے میں نے جس گیر ذمہ داری کا ظاہرہ کیا اس پر میں شرمند گئی ہے مجھے پر کیا کروں میں ہوں بھی اپنی اپنی انا کے مارے اب وہ اسے کیا کہتا کہ آج سے پہلے میں تمہیں صرف حمید جوکیو کی مجرم کے حوالے سے دیکھتا تھا اور یہ نکاس صرف کانٹریکٹ تھا میرے نزدیک پر نہ جانے کیسے مصطفیٰ کی مہندی میں اس لڑکے سے بات کرتے دیکھ کر میرے دل میں تمہارے رشتے کے حساس آگا اور مجھے رکابت سے محسوس ہوئی تب ہی تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں تمہارے پاس چلائے تمہارے دل میں تمہارے ننے منہ پودے کی شکل میں تھا تمہارا خیال اس ادم توجہ سے وہ درخت بن گیا مجھے سوچ ہی سرشار کر دیتی کہ تم میری بیوی ہو اب تم حمید جوکیو کی بیٹی نہیں میری گیارت میری عزت بن گئی ہو اس وقت وہ نکاس جو میرے نزدیک ایک ڈیل تھی کھیبر نہیں تھی کہ جان کا عذاب بن جائے کہ مجھے تم سے سچ مچ محبت ہو جائے کہ میری طرف سے گھر والوں کی طرف سے کچھ زیادتیاں ضرور ہوئی ہیں تمہارے ساتھ سانا کے ساتھ میری منگنی کا پروگرام بنا تمہاری روئی آنکھیں میرے قرار جو چینل لوٹ کی پر بہت تمہارے معاملے میں میں اپنی آپ سے ڈرنے لگا ہوں تم رشتوں سے محروم ہو پر میں تمہیں سارے رشتوں کا مان دوں گا اسے اتنے کور سے دیکھ رہا تھا کہ اس کے دل میں دہکتے جذبے آنکھوں میں نظر آنے لگے اچھا ساری اگلہ دیلچی کتنیا سی جو آوے ڈنگرا میں پہلے سمجھ رہی سی کہ ساری اگلہ دیلچی نہیں کتنیا موہ تے کیا انہوں بڑی مانی کھیلتی خاموشی تاری تھی وہ اسے کارڈ کھیلنے کے لئے لائے تھا پر اب اس کی دھڑکنوں سے کھیل رہا تھا میں اب جاؤں گھڑی پر نگاہ پڑی تو وقت کی نزاقت کیسے حساس ہوا جاؤ ایک تھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے سلمان نے بڑی بیچار کی سیکھا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا دی باہر آئی نیچے خاموشی تاری تھی اپنے کمرے میں آگر اسے شکر ادا کیا سلمان کے اظہارنے سے کتنا شانت کر دیا تھا تمام گموں سے وہ بے نیاز ہو گئی تھی چاہت کے ایک نگاہ بھی کیا نگاہ ہوتی انسان سارے نفع نقصان پس پشھ ٹھال دیتا ہے اوہ نو بارہ بچ کی ٹائم گزنے کا پتہ ہی نہیں چلا آج میری خیار نہیں امی سے جوتے پڑیں گے دس بچے تک گھر سے باہر رہنے کی جارتا آج بارہ بچ گئے تمور بہت متفکر تھا پتے ہو ہو ریا تو سلمان گیتے چلے گے اے فانو سارے دوستوں نے مری جانے کا پروگرام بنایا تھا واپسی پر سمیر نے اپنے گھر چائے کے لئے روک لیا اب جو کس سے چھیڑے تو بکرزنے کا پتہ ہی نہیں چلا تمور اپنی خیر منا تھا سارے دوستوں کل ویدہ کہہ کر نکلا گھر پہنچتا تو ایک لائٹ کے سوا ساری لائٹس بند تھی اس کا مطلب تھا سب سوئے میں اسے گھٹ کھوٹ کر ہی اندر جانا تھا کیونکہ اس وقت بیل بجانا اپنی شامت آپ بلانے کے مطر آدف تھا وائس کی سے چلتا اب رامدے تک آئے سامنے کے دروازہ نیم بھا تھا صدب بھا بھی میکے میں تھی اس لئے ولید کی طرف سے قدر بے فکری تھی کسے جگہ آتا سکے گا وہ ابھی ولید کے بیڈروم کے دروازے پر دستک دینے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ساتھ والے گھر کے آگے گاڑی رکھنے کی آواز آئی اس وقت جانے کون آیا تھا رات کے سناٹے میں چلتے قدموں کی آواز بڑی واضح تھی کوئی لون کی ساتھ روش پر چلتا وہ گیٹ کی طرف آ رہا تھا اس نے یوں ہی ذرا گردن اونچی کر کے حامد کے گھر کی طرف دیکھا گیٹ سے سائجدہ کے ہمراہی میں اندر آتے مصطفیٰ کو اس نیک نظر میں پہچان لیا اس کا انداز چورو جیسا تھا سائجدہ کی چہرے پر گھبراہٹ نظر آ رہی تھی اس نے مصطفیٰ کا بازو پکڑا ہوا تھا اسی طرح وہ اس اندر لے گئی گاڑی اسی طرح گیٹ کے باہر کھڑی تھی اسے چند سانے کے لئے گصہ تو ضرور ہے پر آہستہ آہستہ وہ پرسکون ہو گیا سائجدہ کے کٹدار کا ایک اور پہلو آج اس کے سامنے آیا تھا شکر ہے تاڑے سامنے بھی سائجدہ دے کردار دا کوئی پہلو آیا ڈنگر ہو سو ماننے دیو اپنے آ بھی ایک دوسرے آس دیں دی سپنی کا آرواڑی ہوئی ناغل سب سو گئے ہیں نا وہ اپنا اتمنان کر لینا چاہتا تھا ہاں نیند کی گولیں دونوں کو دودھ میں ملا کے دیئے مرے پڑے سائجدہ کے لہجے میں بے پناہ نفرت چھلک رہی تھی دیکھ لو تم نے بلائیا اور میں آ گیا اتنے خطرات مول لے کر بھی مصطفیٰ کے لہجے سرسر بنافتی تھا اور پربنی حال ہو کی میں نے آپ جیسے ہمسفر کی آرزو کی تھی پر نہ جانے اس بڑے حامد کی شکل میں کہ گناہوں کی سزا ملی ہے مجھے میں نے آپ سے محبت کیا میری زندگی میں آنے والے آپ پہلے مرد ہیں حالانکہ اس کالونی کے بہت سے لڑکے اور مرد مجھ پر مرتے پر میں صرف آپ پر مرتی ہوں لاندی عورت کمینی میرے سبر و قرار کو بھی تو تم نے لوٹ لیا شادی تک سے انکار کر دیا میں نے واقعی اس گلتی کی طرف تو تم نہیں توجہ دی لائے کہاں وہ بیک ورڈ سی لڑکی سے نظر پھر کر دیکھ لو تو بزل ہو جاتی ہے ایک تم وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ بیوی تم جیسے ہو تو لائف کو جارنے کا مزہ آ جاتا ہے میں بہت جلد تم سے شادی کرلوں گا بس اپنے شوہر سے طلاق لو میں دیر نہیں لگاؤں گا سچ کہہ رہے ہو بلکل سچ کہہ رہا ہوں میری جان ورمنٹک ہونے لگا تو ساجدہ بھی موم کی طرح پگل گی جن عرضوں کی تکمیل حامد نہ کر سکتا تھا وہ مصطفیٰ کے ذریعے ہو رہی تھی اور گناہ و ثواب کا احساس ہی میٹ کیا تھا لانتی دونے ہوریا میکی آئیوی تھی اسے عثمان چھوڑ کر گیا تھا اس کا ارادہ تین چار دن رہنے کا تھا تیمور رات کے کھانے کے بعد ہوریا کو آئس کریم کھلانے کے بہانے باہر لیا ہے پھر رائیوینگ کے دورانی پرواہ کے بارے میں اپنے جذبات سے بہن کو اگاہ کیا میں تمہیں اس سے ملواؤں گا بہت اچھی لڑکی ہے محبت ہوگی ہے تمہیں اس سے میں اسے جلدہ جلد پانا چاہتا ہوں اگر اس کا نام محبت ہے تو پھر یہ محبت ہی ہوگی پتہ مرکا پورکشش شہرہ جگمگا رہا تھا پھر کب ملوارے ہو مجھے اس سے ہوریا نے اس دیعاق سے پوچھا میں کل اس کی انیورسٹی جاؤں گا تم ساتھ چلنا ہی اگر وہ گھر آنے کے لئے راضی ہوئی تو یہاں لیا ہوں گا بسے تمہیں یہ ملی کہاں پہ اس سوال پر وہ مشکل میں پڑ گیا زارہ کی فرینڈ ہے پر نو ڈاؤٹ بہت اچھی ہے زارہ کے نام پر ایک لمحے کے لئے سے کچھ یاد ہے پھر ہوریا نے سر چھٹک دیا تم سناؤ تمہارے سسٹال والے تو ٹھیک ہے نا تمور نے موضوع بدلا ہاں سب بہت اچھے ہیں بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے وہ تیری سے بولی تو تمور ہنس پڑا سب کہیں گے ہم دونوں کہاں گائب ہوگے کہیں گے تو صحیح تم نے صدف بھابی کو بھی نہیں پوچھا میری بہنہ ابھی میں نے صرف تم سے بات کی جب پرواہ سے ملو گی تو باقیوں کو سب بتاؤں گا اس لئے صرف تمہیں بلائے ہوں انہیں اب لے آتا ہوں جھگر جا کر اس نے گاڑی وہیں سے موڑی ہوریا باہر کے مناظر میں گھوم ہو گئی ہوریا نسمان تو باقی ہر بندہ ہی نظر آ رہے ہیں صدف کباب فرائی کر رہی تھی جبکہ ہوریا سلاعت بنا رہی تھی ساتھ ساتھ باتیں بھی اور تھی ہوریا تو مسمان بھائی کے ساتھ خوش تو ہو نا اس نے ہوریا کے چہرے پر کچھ تلاش کرنا چاہا ہاں بھابی بہت خوش ہو اس نے بھرپور طریقے سے مسلمی خوشی کا اظہار کیا اور جرد ڈنگر پر آ پہنو اپنی دستان گیا ایسی تساج دہ دیکھ کر تو بھر دستان دا کہ مصطفیٰ ہوتی ہے ایسی شید پہن دیا کھا کھا کھول دن دیا نہیں دیا بھائی لا گورت نہ جانے کہ اسمان بھائی مجھے علسے علسے سے لگتے ہیں اگر کوئی بات ہے تو چھپاؤ مت مجھے بتا دو کل آئے تو تھوڑی دیر بیٹھیں میں نے محسوس کیا جیسے وہ جبرن مسکر آ رہے ہیں تم بھی کھینچی کھینچی لگتی ہو نیومیرٹ کپل والی بات ہی نہیں تم دونوں میں لوگ قیامت کی نظر رکھتے ہیں ہوریا دیر آج جو بات میں کہہ رہی ہوں کل کو کسی اور کے لگو پہ بھی آ سکتی ہے اسمان بھائی نے اپنی چاہت سے شادی کیا صدف حابی کی آخری بات اس کی دماغ میں اٹک کر رہ گیا سالات فریج میں رکھ کر وہ کریچن سے نکل آئی پیچھے صدف اسے پرسوچ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی پرباہ صوفے پر پیٹھے صفورہ بیگم کی کسی بات پر جواب دے رہی تھی جبکہ صدف اور ہوریا نگاہوں میں تیمور کو چھیڑ رہی تھی پرباہ اس کی اسرار پر آج آگئی تھی چائے پینے لینے کے بعد تیمور اسے چھوڑنے کیا تھا اب تینوں خواتین پرباہ کے بارے میں باتیں کر رہی تھی امی کسی روز پرباہ کے چچا کے پاس چلتے ہیں گھر بھی دیکھ پھال کر لیں گے کہ کیسے لوگ ہیں دیکھنے میں تو لڑکی اچھی لگتی ہے پھر تیمور بھی سنجیدہ ہے اس کے لئے صدف کہہ تو تم ٹھیک رہی ہے کچھ تین بعد چلتے ہیں سفورہ بیگم نے بہو کی تائید کی تو وہ خوشی ہوگی نہ جانا گو چترچکا ملنا بیستی بھی ہو نہیں سلمان نے جینہی نے پرباہ بڑی بے چینس ہی تھی سلمان سمینہ بیگم اسکر صاحب نائلہ خولارز کے شہر اور خاندان کے دوسرے بڑے کتنے ہی دیر سے حال کمرے میں تھے ایک وہی تھی جو چلے پیر کی بلی کی طرح پورے گھر میں چکر کا آٹری تھی سلمان نے اپنے نکاح کے بارے میں بتانے کے لئے بڑے تائر پھپو سے اخلاقی ملت کے وہاں نے انہیں بلایا تھا تاکہ کیس زیادہ مضبوط ہو سکے کیونکہ اسکر صاحب بڑے بھائی کوئی بات ٹالتے نہیں تھے اس نے ایک روز پہلے ہی بڑے تائر کو اطمان میں لے کر اپنے پرباہ کے باوت سب کچھ پتا دیا بڑے تائر خود بھی انٹیلیجنس میں رہ چکے تھے انہیں تھندے دل سے ساری داستان سنی تھی اب وہ سلمان کی گھر میں بیٹھے سب کو قائل کرنے کی کوشش کرتے بہتری اسی میں کہ پروہ کو بطور بہو قبول کر لو کیونکہ قانونی اور شرعی طور پر وہ سلمان کی بیوی ہے اکیلی بے سہارا انسانیت کے نام پر میں تم سے کہتا ہوں کہ سلمان کو مجبور مت کرو کوئی سے تلاک دے بھائی جان لوگ کیا کہیں گے ایک نامی گرامی مجرم کی بیٹی ہی رہے گی ہمارے گھاندان کے لئے میرا بیٹا قانون کا رکھ والا جبکہ کرپٹ کی اولاد ہے حمید جوکھ کا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے اس سے ہم بھلائی کی توقع کیسے کر سکتے ہیں یہ سمینہ بیگم تھی سو جاول کی لانی کو غصہ آ گیا یہ کوئی فارمولا نہیں کہ چور کی اولاد چوری ہو مت پھولو کہ سلمان نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر اسے اپنی زندگی میں شامل کیا اہت توڑو گے تو اس کی سزا بھی ملے گی سمینہ بیگم نے ان کی بات سن کر برا سا مو بنایا ٹھیک ہے بھائی جان تھوڑا سا ٹائم چاہیے مجھے سلمان کی شادی کے لئے سچ پوچھے تو یہ بچی پہلے روز سے ہمیں اچھی لگی تھی اسکر اس کام میں اب دیر مناسب لی جلدی جلدی ہو جاہاں اچھا ہے ٹھیک ہے بھائی جان اسکر صاحب سعادت مندی سے بولے تو سمینہ بیگم نے انہیں گھورا پروا کی ذات پر داگ لگیا تو ساری زندگی نہیں جائے گا سجاول تلق سے ہو گئے تو سمینہ بیگم کا مو بن گیا خول اور نائلہ دونوں بہنے باپو اور تایا کی ہمنمہ تھی پھپو گیا جانب دار تھی سلمان بہت خوش تھا کہ یہ مرلا بھی تیہ ہو گیا پھر اسی وقت سلمان کو مٹھائی لانے دوڑایا گیا سجاول صاحب نے پروا کو بہی بلا لیا آج سے تم ہماری بیٹی ہو انہیں نے اپنا بھاری حادث کے سر پر رکھا تو جانے کیسے رونا آنے لگا اس سے بام بسا یاد آگئے تھے سلمان مٹھائی لے کر آیا تو محول خوشکوار ہو چکا تھا سمینہ بیگم نے بھی بات دینا خوستہ گلاب جامن کا آدھا ٹکڑا مو میں ڈالا لائنل خولہ نے بیک وقت بھائی کے مو میں لڈوڈ ہونسے ہائے ہائے کوئی جامن ٹھونس دنیا لڈوڈ ہونسنے سی پروہ بیٹا تم اپنے ضروری سامان کل رکھ لینا میں آ کر لے جاؤں گا تمہیں پھر سجاول صاحب اسکر صاحب کی طرف متوجہ ہوئے یہ میرے کھر سے رخصت ہو کر آئے گی پروہ چپ چاپ کمنے سے نکل گئے آج تو انہاں ممکن ممکن ہو گیا تھا کتا اچانک ہوا تھا سب کیا وہ حیرز زدہ رہ گی چلو شکر ہے سلمان اکل آن تو باز سلمان نے سٹیپ لے اندر بیچ کوئی سو سال نہیں لاتے بہرحال بادے کا مطابق سجاولتا ہے اسے لینے آگئے تھے ایک ماہ کا وقت دیا تھا انہوں نے اسکر صاحب اور سمینہ بیگم کو پروہ ان کے ساتھ چلی گی تو اسکر صاحب سمینہ بیگم کو سمجھانے بیٹھ گئے سمینہ بیگم وہ ہمارے بیٹے کی خوشی بن گیا تم نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا کہ جب اس نے بروہ سے نکاح کیا اس کے دل میں اس رشتے کے حوالے سے کوئی چاہت یا سوچ نہیں تھی اس نے صرف ایزا ڈیل اس نکاح کا کیا تھا بعد میں آہستہ ایستہ ایستہ سی رشتے کی برکت کی بطارہ کہ اس دل میں محبت پیدا ہوئی تم نے سنا تو ہوگا کہ نکاح دو اچنبیوں کو بھی قرب کی زنجیر میں پروہ دیتا ہے اب ہمارا بیٹا بھی اس راکھ کا مسافر بن گیا تم نے اس کی آنکھوں کی جوت نہیں دیکھی کل کتنا خوش تھا وہ اگر تم ایسا کرو گی تو وہ خوش نہیں رہے گا تم کیسے ماہ ہو اپنے ایک روتے بیٹے کی خوشی بھی تم سے گوارہ نہیں ہو رہی اسکر صاحب نے اس کی دکتی رکھ پر چھیڑا تو بل بل آگئی کیوں گوارہ نہیں ہے اس کی خوشی مجھے بیٹا ہے وہ میرا دشمن نہیں ہوں میں اس کی تو پھر دوست ہونے کا ثبوت دو نا اب وہ انہیں صاف طور پر ستا رہے تھے کیا مطلب ہے آپ کا مطلب یہ کہ اپنی بہو کے لئے شاپنگ شروع کر دو ٹھیک ہے وہ ہار مان چکی تھی چلو سمینہ بیگم نے بھی ٹائم سیری اکل آگئی ہوریا ناشتہ سفاری کو اپنی نگرانی میں صفائی کروائی تھی اس کی ساتھ نے گینا دو دن تھی چھوٹی بیٹی کے پاس گئی ہوئی تھی اسمان رات خاصی دیر سے آیا تو اور کھانا کھائے بغیر سو گیا جب وہ فجر کی نماز پڑھ کر باہر آئی تب بھی وہ سو رہا تھا ہوریا نے آہستہ آہستہ اپنے معمول کے کام نپٹانے شروع کی سب سے پہلے سوسر کو ناشتہ بنا کر دیا وہ ناشتہ کرنے کے بعد اپنے آفس چلے گئے اسمان کو اس نے خود نہیں جگہا شاید اسے لیٹ جاننا تھا اس کی صدبہ اور یہ رکھا پھکا رویہ دیکھ کر ہوریا کی ہمت نہیں پڑتی کیسے بلائے اگر وہ خود سے مخاطب کرتی بھی تو ہوں ہاں میں جواب ملتا اسمان کی اکثر مانی کے اس بات اور اشارے اس کے سر سے گز جاتے اس کی باوجود میں یہاں خوش تھی اسمان نے کسی کو کچھ محسوس نہیں ہونے دیا تھا ہاں ساری دنیا ہی خوش ہے ہوریا بھی خوش ہے اسمان ہی خوش نہیں ہے اس دفعہ وہ میکے گئی تو پریشانس ہی ہو کر ان دونوں کے بیچوں کس تا صدب بھابی نے بھی محسوس کر لیا تھا اچانک فون کی گھنٹی بجی تو لگاتار بچتی چلی گی ہوریا نے لاؤنج میں آ کر فون اٹھایا دوسری طرف سائج دہ بھابی تھی دیکھیا تو مونہ نہیں دسے نا کیسے ہو ہوریا ٹھیک ہوں بھابی آپ سنائی اور حامد بھائی بھی ٹھیک ہے نا اس کا نام مت لیا کر میرے سامنے شوہر کے نام پر اس کا حلق کروا ہو گیا اب وہ کھل کر حامد سے نفرت کا اظہار کرنے لگی تھی ہوریا قدر حیران ہوئی مگر اس کا اظہار نہیں کیا تم سنو حالات کیسے جارے میری بات پر عمل کر رہی ہو یا نہیں بس بھابی کیا بتاؤں صدب بھابی کچھ شک ہو گیا کہ میرے اور اسمان کے ماں بہن کچھ نے کچھ کر بڑھا تم نے بتایا تو نہیں وہ پریشان ہوگی نہیں کہتے ہی نہیں بس بتانا بھی نہیں تم بے شک بھابی کو بتاتی اور وہ اسمان سے پوچھتی تو کیا وہ قبول کر لے تھا کہ وہ آیاش اور بد کردار ہے وہ کبھی بھی نہیں مانتا مردوں کی ذات ایسی ہوتی ہے ساجدہ کے لہجے میں زہری زہر تھا دوسری طرف بیڈروم میں لیٹا ہوا اسمان ساجدہ اور ہوریا کے ماں بہن ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ سن چکا تھا ساجدہ کی فون آنے سے پہلے وہ باتروم میں شاور لے رہا تھے اس لئے بچتی گھنٹی کی آوازیں سے آئی ہی اسے آفیس فون کرنا تھے اس لئے اس نے ریسیور اٹھا لیا جو ہی نمبر ملانا چاہتا تو ساجدہ کی آواز آئی وہ باتیں اس سے ایسی کر رہی تھی کہ نہ چاہتے ہو بے کے باوجود وہ سنتا چلا گیا آئیاشر بدکے داری کا تانا ایسا تھا کہ وہ اندر یہ اندر کھول اٹھاتا صحیح گا اللہ بندہ جے ہو بیوی نا تے پھر انہوں نے سننا پا ہوئی تے خون تے کھول دائیا پرواں گیٹ کے پاس ٹھہل رہی تھی کل گیرمت وقت اور پر نماز کا فون ہے تو بے پناہ خوشوی سے گلے شکوے کیے بی بی سائی میں ملک سے باہر جا رہا ہوں آپ کی امانت میرے پاس ٹھائے کی مجھے لٹانا یاد ہی نہیں رہا کل کوریر سے وصول کر لی جگہ پرواں نے اسے بتایا کہ سلمان کے تایا کے گھر میں مقیم ہے سوری گائز بھائی کی کول آگی دی اچھا پرواں نے اسے بتایا کہ وہ سلمان کے تایا کے گھر مقیم ہے اور تین ہفتے بعد یہی سے اس کی رخصتی ہوگی نماز نے اسے دعائیں دی کہا کہ وہ کوشش کرے گا کہ اس کی شادی میں شریک ہونے کی پرواں نے اسے یہاں آئے کا ایڈریس پہ لکھا دیا اسے اب شدت سے کوریر کا انتظار تھا جب وہ خاکی رنگ کا موٹا صلاف آفا دے کر گیا تو اسی وقت بے تابی سے کھول لیا اندر سے ایک چابی اور نماز کے ہاتھ سے لکھا مختصر پرچہ برامد وہ ایک چابی بینک لوکر کی تھی اگلے روز یونیورسٹی جانے کی پچے جب وہ سیدھی بینک چلے لگی لوکر سے مطلوبہ چیزیں نکلوائیں اور وہاں سے ایک ریسٹرین میں آگئی نماز کا اسٹار پر علیچہ بتا رہا تھا بینک لوکر میں کوئی غیر معمولی چیز ہے اس لیے وہ یہاں آئی تھی بڑا پور سکون سا ماحول تھا اور رش بھی نہیں تھا سارا کہ یہاں ساتھ وہ یہاں تین چار بار آئی تھی یہ ریسٹرین اپنے ماحول کی ورسی سے پسند تھا یہاں وہ اتمنان سین چیزوں کو دیکھ سکتی تھی اپنے بابا سائی کی وسیعت پڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو گیرے تھے پھر اپنے ہاتھ سے لکھا ایک طویل خط تھا جو جو پڑھتی کہ اس کی چہرے کا رنگ بدلتا گیا بابا سائی نے اپنی پوری زندگی کھول کر اس کے سامنے رکھتی تھی اپنی مجرمانہ زندگی کے اتار چڑھاؤ اسے ہوسٹلز میں رکھنے کی وجہ سلمان کے ساتھ ہونے والے ڈیل اپنی بیماری نواز پر اتمات کی وجہات سب کچھ ہی تو تھا ان کاغذوں میں اس نے بڑی مشکل سے اپنے بپھرے وجہ سپال پر کابو پایا نواز کا نمبر ملا تو پہلی بیل پر ریسیو کر لے گا نواز اگر تم یہی ہو تو ابھی اور اسی وقت میں تم سے ملنا چاہتی ہوں اس کے لحظے دو ٹوک تھا نواز سمجھ گے کہ پہلانے سے وہ کسی طرح نہیں مانے گی بی بی سائی آپ کہاں ہیں تم گھر آجو جو بابا سائی نے بڑے چاؤ سے میلے بنوایا اس کے لحظے میں آنسوں کی نمی محسوس کی جا سکتی تھی آدھے کھنٹے بار نواز اس کے سامنے تھا میرے بابا سائی کے بارے میں مجھے بتایا کیوں نہیں کیوں نہیں بتایا مجھے کہ وہ اتنے زیادہ بیمار تھے دنیا کے لئے وہ حمید جوک ہے تو میں میرے لئے صرف بابا سائی تھے اور رہیں گے وہ روڑی تھی نواز مجھنموں کی طرح سر چکائے بیٹھا تھا بہرال میں نے تمہیں اس لئے بلوایا کہ مجھے اپنے بابا سائی کی قبر پر لے چلو میں باتیں پڑھنا چاہتی ہوں اپنے بدنصیب بابا کے لئے ان کی روکیں سکون کے لئے بی بی سائی میں یہ نہیں کر سکتا وہاں آپ کے دشمنوں کا پہرہ میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں آپ پر کوئی آنچ چاہے یہ مجھے منظور نہیں نواز مجھے زنگی کی کوئی ضرورت نہیں زمانہ مجھے حمید جوکیو کی بیٹی کے حوالے سے دیکھتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ایک مجرم کی بیٹی ہوں بہت دل کریفتہ لگ رہی تھی کچھ بھی ہو جائے میں آپ کو وہاں نہیں لے جا سکتا نواز تم مجھے وہاں لے جاؤ گے اگر نہیں تو مجھے جگہ بتا دو میں خود چلی جاؤ گی بی بی سائی میں آپ کو موت کے گار میں نہیں لے جا سکتا کیونکہ میرے قابلہ اطمات بندے نے بتایا کہ بشیر چیما کا پورا گروہ وہاں موجود ہے سائی نے چھ ماہ پہلے جو بینک ٹکیٹی کی واردت کی تھی وہ بشیر چیما کے ساتھ مل کر کی تھی کامیاب واردت کے بعد انہوں نے ایک پرانے تنازع کی ورہ سے واردے کے مطابق آدھا حصہ ہی نے اسے نہیں دیا اور دونوں میں پھوٹ پڑ گی کیونکہ اس ٹکیٹی بھی بہت قیمتی اور بیش قیمت ہیرے بھی سائی کی ہاتھ لگے تھے جن کی قیمت اس وقت کروڑوں میں ہے بس اس کی حصول کے لئے شبیر چیما پاگل ہو رہا ہے اس نے سائی کی ابائی گاؤں میں ہی ڈیرہ ڈال لیا اس امید پر کہ شاید ہیرے کا سراخ مل جائے خود بشیر سائی کی گاؤں کا رہنے والا ہے ان حالات میں آپ کا وہاں جانا اور قبر پر جانا آپ کے لئے جانتے جانے کا بہانہ بھی بن سکتا ہے اس وقت آپ کی جذباتی حالت کسی کو بھی شک میں ڈال سکتی ہے وہ پھر وہ بشیر چیما ہے جسے انسان کی نفسیات پڑھنے کا ہونے رہا تھا گاؤں میں کوئی اچھ نہ بھی بندہ جائے اور اس کسی کو پتا نہ چاہے ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ چھوٹا سا گاؤں شہر نہیں ہے نواز اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح پروائے اپنے ارائے اس ارادے سے باز آ جائے آپ مجھے گولی مار دے بے شک میں آپ کا یہ حکم نہیں مان سکتا نواز نے اپنا پسٹول نکال کر سامنے ٹیبل پر رکھتی ہے وہ بے بس سی نظر آنے لگی اچھا مجھے اس کا نام تو بتا دو میں نہیں جاؤں گی کبھی حالات میرے حق میں ہوئے تو جاؤں گی بی بی صحیح آپ عورت ذات انڈاکوں سے کبھی آپ کا واسطہ نہیں پڑھا اس لئے ایسا کہہ رہی ہیں کہ کبھی جاؤں گی آپ یہ خیال ہی ذہن سے نکال دے نہیں نواز تمہیں بتانا پڑے گا یہ سب اگر نہیں بتاؤ گے تو اپنی کنپٹی پر یہ پسٹول لگ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں گی اس نے ایک دم پسٹول اٹھا لیا نواز نے تھکھار کر گاؤں کا نام بتا دی جہاں میر جوکیوں کی قبر تھی پرواہ کو گھر سے گائے وہ بے دوسرا روستہ اسے تلاش کرنے کی تمام کوشش نکام ہوئی تھی کچھ پتا ہے بگر جانے وہ کہاں چلے گی تھی سجاول صاحب سمیت سلمان بھی سے ڈھونڈنے کی ممکن ذرا استعمال کر رہا تھا مگر اس کا کچھ پتا نہیں چل رہا تھا چالہ سلمان تو انہوں کا اٹھتے نہیں نستا ہے کڑی رہو تیری واریہ ستن دی عثمان نے اب تک ہونے والے واقعات بلا کموں کاست سائدہ کی آنے والی ٹیلی فون کال سمیت سدف کو سب کچھ پتا دی اسے پورا یقین تھا سدف کو گھر کی بہو ہونے کی حیثیت سے نہ تھے کچھ نہ کچھ پتا ہی ہوگا تمام زندگی صاف ستری طریقے سے گزاری تھی اب اس کی ذات پر اتنے رقی کی الزام آت اوپر سے شادی کے پہلے رو سوریہ کا رونا کترائی کترائی انداز سے اسے چنچلاہٹ میں مبتلا کرنے کے لئے کافی تھا سدف ساجدہ کی نفسیات تک پہنچ چکی تھی بدقسمتی سے اس کی شادی ایک بڑے سے ہوگی تھی پھر اسے اپنی خوبصورتی اور جوانی کا احساس بھی تھا اس احساس کو بڑھانے میں کالونی کے منچنے رڑکوں نے بھی رمائے کر دار ادا کیا جنہیں ساجدہ آتے جاتے مسکرہ ہٹ سے نواز تھی رہتی اس کی سوچ یہی تھی اگر وہ خوش نہیں تو کوئی اور خوش کیوں رہے اسی سوچ نے اس کے حسد کو انتہا تک مہنچا دیا ہوریہ تھی ہوشیار نہیں تھی تو بڑے آرام سے اس کے جال میں آگئے ہوریہ کا مصطفیٰ سے رشتہ ٹوٹنے سے بھی ساجدہ کا ہی ہاتھ تھا ولید پر اس کی نگاہوں کے تیر چلنی پایا ایک دو بار اس نے صدف کو گمرا کرنے کی کوشش کی پر وہ سمجھ دار تھی ولید سے بات کر کے معاملے کو صاف کر لیا باتوں باتوں میں تمور نے بتایا کہ اس نے رات کو مصطفیٰ کو ساجدہ کی کھرچاتے دیکھا یہ بات نظر انداز کرنے والی نہیں تھی صدف نے ہوریہ سے پوچھا تو وہ مکرگی مگر اب اسمان نے بتایا تو ایک ایک کر کے سارے پردے اٹھتے چلے گئے اب صرف ہوریہ سے تصدیق پاکی تھے رات دو ڈھائی بجے کا وقت ٹائم تھا جب حامد کا گھر چیخوں سے گونج اٹھا چیخیں اتنی لرزہ خیز تھی کہ آس پاس کے گھروں کے سوئے اکثر مکین جاکے سفورہ پیگم کی آنگ کھل گی ولیدو تیمور ان سے پہلے جاک چکے تھے حامد کے گھر کا گیٹ کھلا ہوتا آواز اندر سے آری تھی ولیدو تیمور دو نے ایک ساتھ اندر داخل ہوئے سائدہ دونوں ہاتھ مو پر آکے برابت تکلیف تھے انداز میں زیبہ ہوئے جانور کی طرح ترپ پڑی تھی اس کا چہرہ بہت پیانک لگ رہا تھا افاق آلم نے اس کے چہرے پر تزاپ پھین دیا تھا بہت چنگا ہے دادی گندیہ تکٹیا اور ہوتا ہی ڈیزارف کر دی کافی عرصے سے وہ اس کے خلاف غم و غصہ دل میں لیے بیٹھا تھا وہ دور دور سے رہ کر جذبات پوری طرح برے کر کے اب بھاگ رہی تھی پہلے خودی سے لائن ماری محبت کے اظہار کی ایک قسمیں کھائیں اور اسے انتہا تک لے آئی کہ افاق اس کے بغیر جینا محار لگنے لگا وہ گوڑے گوڑے اس کشک میں گرک تھا وہ ایک ہی سانس میں پیاس پچھا لینا چاہتا تھا مگر جبکہ وہ کترہ کترہ کر کے دید کی پھیک اس کے جھولی میں پھینک رہی تھی وہ اپنے جذبات کے ہاتھوں پوری طرح بے بس ہو گئے ساجدہ بھری شراب کی بوتل جی تھی اور اس کا حصول افاق کے انگ انگ میں سرائیت کر چکا تھا اس کا نشہ افاق نے تین چار اور لڑکوں کو بھی اس کے عشق کا دعویٰ کرتے سنا کم ہو بشت سب کے ساتھ ہی کھیل کھیل رہی تھی البتہ مصطفیٰ کو اس نے الگ ہی حیثے دے رہی تھی ان سب سے بہتر برتر کسی طرح افاق کو بھی بھنک مل گی تو اس نے بری بری تفتیش کی وہ ساجدہ کا رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا سویت فاق اس نے بھی مصطفیٰ کی گاڑی کو ساجدہ کے گھر کے آکے کھڑے دیکھا ایک بار ایک ہوتل میں وہ اس کے ساتھ نظر آئی ساجدہ کے تمام آشکوں کو اس کا سطحہ تھا کہ اس نے انہیں دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا اور افاق کی حالت افاق نے اسے نفرت سے ڈانٹا تم بہت دیر سے جا گئے اب تک تمہاری گیارت کہاں سوئی ہوئی تھی افاق نے اس کے ہاپ توان باندھے اور مو میں کپڑا ٹھونس دیا اور وہ اپنی بیوی کی ملت نہیں کر سکتا تھا پھر افاق نے ترزاب کی بوتل نکالی جس مقصد کے لئے اس نے خرید دی تھی یہ خوبصورت جسم میں اس قابل ہی رہے گا تو کسی کو بھٹکا سکے تمہارا یہ چہرہ میں بگاڑ دوں گا افاق پر درین کی تاری تھی بوتل کا ڈھککن کھول کر اس نے دزاب ساجدہ کے چہرے پر ڈال دیا تو وہ چختی چلی گئی پہلے اس نے بڑی منتے کی واسطے دیا پر نئی محبت کا حوالہ دیا پرانی محبت کا حوالہ دیا پر افاق کی ایک ہی رٹتی میں تمہارے جسی ناغن کا سر کچل کے روں گا تم میرے جس بات کے ساتھ کھلاؤنے کی طرح کھیلتی میں مرد تھا جیتا جاکتا مرد موم کا گھڑا نہیں اپنے انجام کے لیے تیار ہو جو ساجدہ کا حسن شہداب جسم بھی کام نہ سکا آخری وقت اس نے اس کی برشوت پیش کی جسے افاق نے حکارہ سے ٹھکرا دیا جہاں جہاں تزاب کی رہا وہاں وہاں سے گوشت پوشت سے شہداب وجود عجیب حیبتناک شکل اختیار کرتا گیا تکلیف کی شدت سے وہ ہوشتے بے گانا ہو چکی تھی افاق آلم نے اپنا کام پورا کر کے اسی وقت نکل گئے تھے مون نے حامد کو رستیوں سے آزاد کر اس کے مون سے کپڑا باہر نکالا حامد کے آنکھوں میں نمی تیاری تھی ساجدہ اس کی میں وہ بی بی سال میں بے ہوش پڑی تھی کہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی کراہی تو مت لیا آ رہی تھی وہ اس کے ساتھ بے وفائی کرتی رہی سے پتہ ہی نہیں چل سکا دوار فٹے موعدد بندیوں ہوں دے جڑیے پڑھیں گی نا باوند سالہ حامد کو آج احساس ہوا کہ ساجدہ کے ساتھ شادی کے کس نے زندگی سب سے بڑی گلتی گئی اتنی بڑی گلتی جس نے سے زار زار دولانا تھا پولیس اس واقعی کی تفصیلہ جانے اور تفتیش کرنے حامد کے گھر آ گئی تو اس نے یہی کیا کہ دو نکاب پوش آدمی رات کے ان کے گھر گھسائے سیف کی چابے دینے سے ان کارپرین نے اس کی بیوی کو بری طرح زد کوپ کیا اور پھرتے عذاب پھینکر فرار ہو گئے افاق عالم کا تو نامی اس نے لیا اس پیان پر کئی چھول تھے پولیس کو بھی اس پیان پر یقینی تھا پر حامد سختی سے اپنی بات پر ڈٹا رہا ادھر ساجدہ بھی ہوشی کے عالم آسپیٹل میں ایڈمیٹ تھی اس کا خوبصورت چہرہ بری طرح مسخ ہو چکا تھا تقریبا تقریبا ناممکن نہیں تھا جو اپنی کھوئی بھی خوبصورتی کو پا لیتی پولیس اس کے ہوش میں آنے کے انتظار میں تھی مصطفیٰ نے شادی کے لیے لڑکی پسند کر لی تھی ساجدہ پر تسام پھینکنے جانے کی خبر اسے اخبار سے معلوم ہوئی تھی خبر پڑھنے کے بعد اس نے اخبار لاپروائی سے ایک طرف ڈال دی ساجدہ تھی عورتوں کا یہی حال ہوتا ہے ایک تندیہ سے مسکرات اس کے لبوں پر آئی عورتیں تیرے وغیر مردہ نہ کی حال ہوندہ وہ بھی رائٹر نے لکھنا چاہیدہ سی یہ نہیں ہے کہ عورت گندی ہے تو وہ عورت گندی ہے اور مرد بے شک جنابی گندہ اور ایک گسل دنالی پاک ہو جائے گا یہ رائٹر نے یہاں پہ توڑا سکتایا تیرے وغیرے بدگیدار مردنا بھی حال لکھنا چاہیدہ سی وہ ضد کر رہی تھی وہ جلدہ جلدہ سے شادی کر رہے اپنے گھر والوں سے ذکر کر دے تاکہ وہ حامل سے طلاق کا مطالبہ کرے بھلا وہ ساجدہ تھی گاؤں کی پروردہ معمولی تعلیم یا فتح لڑکی کو لائف پارٹنر بنائے بے شک وہ خوبصورت تھی پر اس عورت کی خوبصورتی کس قیام کی جس کا کرداری مشکوک ہو آہو عورت دل مانا سے تو بہت ہون دی گیا گندہ آدمی وہ ساجدہ ہی تھی جس کی وجہ سے وہ حوریہ جیسی بے مسائل لڑکی کو ٹھکرا گیا اب اپنے فیصلے پر پچتاوے کا حساس ہوتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا نہ کرتا تو آج حوریہ اس کے ساتھ ہوتی جیسی با کردار لڑکی تو قسمت والوں کو مل دیا لیکن تو با کردار نہیں نا سی تو پھر وہ با کردار عورت با کردار مرد واسطہ ہی ہونی سی نا تیرے بگری کھاچے واسطہ تو نہیں نا اس نے خود ہی اپنے پاو پل کرھاڑی ماری تھی تکلیف تو ہونی تھی اب اس کا انجام اور بھی دکھانا چاہیے تھا وہ سب افسردہ تھے ساجدہ دیسی بھی تھی ان کی پڑوسن تھی آمید کی بیوی تھی جس کے ساتھ اچھا وقت گزرا تھا اچھا وقت گزرا تھا ولید اور حوریہ کی شادی میں پڑھ پڑھ کر حصہ لینے کی وجہ اس نے تمام گھر والوں کی دل جیت لئے تھے حوریہ کو بہت دکھ ہوا خود سے فورا بیگم تاثب سے ہاتھ مل رہی تھی ساجدہ ایک انسان بھی تو تھی اسے ہونی تکلیف کا صرف اندازہ کیا جا سکتا تھا اس بات کو بھی جانے کے تجسوس تھا کہ اس پر تضاب پھینک رہے والا تھا کون پرویس کے سامنے بیٹھے روئی تھی ابھی ابھی اس نے اپنے اور سلمان کے نکاح کا چنن کا شاف کیا تھا اس نے ان کی شاف سے تمور کو یوں لگا جیسے اس کا وجود ریزہ ریزہ ہو کر ہزار ہاں ٹکڑوں میں بٹ گیا میں نفرت کرتی ہوں سلمان سے اس نے بابا سائی سے انہیں گرفتار کرنے کے لئے نکاح کا ڈراما رکھ چایا میں اتنی بدقسمت ہوں جسے اپنے باپ کا مروا موہ دیکھنا بھی رسیب نہیں ہوں نہ یہ پتہ کہ بابا سائی کہاں دفن ہے تم میرے دوست نہ پلیز مجھے بابا سائی کے گاؤں تک لے جاؤ چھوڑ کر واپس آجے پلیز مجھے وہاں تک لے جاؤ میرے ساتھ آو میں اکیلی ہوں نہ وہ زارو کتار رو رہی تھی جسے تیمور کا دل کترہ کترہ پھگل رہا تھا وہ اس لڑکی سے محبت کرتا تھا کیسے سے روتا دیکھتا پر وہ اٹھو میرے ساتھ آو اس کا لحظہ فیصلہ کون تھا اس کے آنسوں تھم گئے تم میرے ساتھ جاؤ گی وہ اسے امید پھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی ہاں فیلہ تم میرے ساتھ کھر رہا ہو وہ اسے بہلا آ رہا تھا پروا کو اپنے ساتھ کھر لیا صدب بابی کو تمام صورتحال سے اکاکیا رو رو کر پروا کی حالت خاصی قابل رحم ہو گی تھی تیمور نے دودھ کے ساتھ سلیپنگ پل سبردستی سے کھلائی وہ سوچ چکی تھی اس نے تیمور کے سامنے سلمان سے اپنی نفرت کا اظہار کی اور واضح اعلان کیا کہ وہ سبلمان کے ساتھ نہیں رہے گی اس نے اس کی گھر جا کہ جائے گی زندگی پھر کی شکل نہیں دیکھے گی تو کیا وہ جب وہ اپنے دل کا حال سنائے گا تو وہ اسے قبول کر لے گی یہ سوال اس کے دل میں چوب رہا تھا فیلال وہ ضد کری تھی کہ وہ اس کے ساتھ بابا سائن کی ابائے گاؤں چلے ادھر پڑوس میں سائدہ والا قصہ ہو چکا تھا جس پر وہ بھی پریشان تھا پروہ صبح دے تک سوئری صبح بیدار ہوئی تو وہی کی رٹ کے اسے گاؤں جانے پروہ گاؤں کافی دور آج سفر کا انتظام کرتے ہیں پھر کل چلے گی تیموری سے سمجھایا تو وہ چوب ہو گئی یہ وہ وقت ہے جب سلمان پاگلوں کی طرح اسے تلاش کر رہا تھا سلمان اسے ابھی ابھی تیمور کے گھر سے زبردستی لائے تھا اگر تیموری سے فون کر کے پروہ کے بارے میں نہ بتاتا جانے وہ کتنا پریشان ہوتا ہے اسے دیکھتے پروہ کا رنگ فک ہو گئے وہ ہڈ دھرمی سے پر اتر آئے سلمان کو تو غصہ تو بہت آہم انگر پی گئے کہ سب کے سامنے پر ترماشہ بنوانے کی حق میں نہیں تھا پروہ کو واپس لائے تو سمینہ پریشان سی برامدے میں کھڑی تھی سلمان کا چہرہ بتا رہا تھا وہ سخت غصے میں اسے دیکھ کر سمینہ بھی ڈر گی سلمان کا غصہ تھا ہی ایسا سارا گھر کا پناہ مانگتا پروہ کو سیدھا اپنے کمنے میں لے گیا نائلہ ششدور تھی سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی دو روز سے سلمان نے تھا پریشان اور ڈسٹور پر آ کے ماں ہونے کے ناتے سمینہ کا دل بھی پگھل گیا کہ اب تو ان کی یہی دعا تھی کہ کسی طرح پروہ مل جاتا ہے کہ سلمان کو شکون آ جائے ان کی ساری نفعت اور انراض کی جو انہیں پروہ سے تھی ختم ہو گئی تھی ممہ اب اوپر جائے نا تم اسے سبق سکھا دے گا اسے سمجھا رہا ہوگا سمینہ خود اندر سے ڈر رہی تھی چنگی طرح سمجھائیے نا تم کیوں اس طرح گئی مجھے کہتی میں خود تمہیں لے جاتا میرے ساتھ تم محفوظ رہتی وہاں پرائے لوگوں کے سامنے تمہیں میرا تماشا بنوا دیا میں نے نہیں جانا کیوں کیا تم نے ایسا بولو جواب دو سلمان درشت تیور لیا کہہ رہا گذب میں بھرا ان اس کے سامنے کڑا تھا بس میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا آپ نے نگاہ کے نام پر میرے ساتھ میرے ساتھ آنسوں کی زیادتی سے اسے بات بھی پوری نہیں کی گئی تم نے کیوں میرے ساتھ نہیں رہنا سلمان کے فالادی ہاتھ اس کے کندوں پر گڑ گئے اس لیے کہ مجھے آپ سے نفرت ہے ایک دفعہ پھر کہنا اس کے ہاتھوں کا دباؤ اس کے کندوں پر یک دم بڑ گیا مجھے آپ سے نفرت ہے مجھے آپ سے نفرت ہے مجھے آپ سے نفرت ہے روتے روتے ہو اس کے فراغ سینے سے آ لگی واہ تیری نفرت نفرت دے مجھے بھی تم سے نفرت ہے سلمان نے اسے بیڑی نرمی سے سمیٹ لیا جذبہ کی شدت سے وہ پگل رہا تھا آئندہ مجھے چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گی نہیں اس نے نفی میں سر لیا تم نے میری جان نکالنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں مجھ سے دور رہ کر جی لیتی تم نے سچ مچ میرا سکون لیئے پروا سلمان کی طرف شکست نے اسے شاند کر دیا بڑی دیر بعد اسے حساس ہوا کہ وہ سلمان سے کس قدر قریب ہے اس نے بعض وقت کھیرے سے نکلنا چاہا اب بھی نہیں میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ میں تم سے کتنی سارا نفرت کرتا ہوں پروا نے نگاہ چھوڑا لی اچانک دروازے پر بڑی زوددار دستک ہوئی پروا تڑپ کر اس کی حسار سے نکلی سامینہ بیگم اور نائلہ کھڑی تھی پروا کو بھی رونا آ گیا آنٹی مجھے ماف کر دے سامینہ بیگم نے اسے گھرے سے لگا لے بس کرو پروا آئندہ اس طرح کی ہماکت نہ کرنا ہے ان کے لہجوں اور آنکھوں میں پیار تھا پروا اندر تک سپور سکون ہوگی چلو سامینہ بیبی نے بھی ہوش آئی تے کل بھی آئی تمہارے انکل کب سے پوچھ رہا ہے کہ پروا کہا ہے نائلہ نے فون کر کے نے تمہارے آنے کی اطلاع دی ہے فون نیچے ہو سامینہ بیگم ساری کا پلو سنبھال کہ نائلہ کے پیچھے پیچھے چلے گی سلمان میں بہت شرمین داؤں کیسے انکل کے سامنے جاؤں اب جو کیا وہ بھکتا ہو بھی سلمان شرارت پر رمادت پر رہانسی ہوگی تو سلمان سنجید ہوگیا اب میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اس بات کا یقین رکنا کہ سلمان ہر سکھ دکھ میں تمہارے ساتھ ہے وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا پروا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا خوریا کہ بچی آخر کب تک تمہارا یہی دیرے ڈالے رکھنے کا ارادہ اتنا آفت موسم ہو رہا اور تم ہو کہ میرے بھائی کو یہاں بیٹھ کر اسمانے پر تولی ہو صدف کا انداز خبر لینے والا تھا بھابی مجھے اسمان سے ڈر لگتا ہے وہ بیچارگی سے بولی خوریا جب ساری بات کھل گیا تو تم ہی سمجھ تاری سے کام لو اسمان بہت اچھا تم چھے روز سے یہاں ہو اسمان کا کل بھی فون آئے تھا کہ تم تیاری کرو میں اور بلی تمہیں چھوڑ کر آئے گی تم ناراض ہو کے تو نہیں آئی تھیو نا وہ تمہارا اپنا گھر ہے بھابی بس نہ جانے کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے سارے ڈر اور سارے خوف دل سے نکال دو اس سے پہلے کہ تمہاری ہماکت کا کسی اور کو بھی پتا چل جائے بھابی آپ کتنی اچھی ہیں وہ بے ساختہ بولی اتنے میں پچھے سے تمہار بھی آگے وہ ہوریا کا آخری جملہ سن چکا تھا بہنا میری زیادہ تریفے مت کیا کرو کیونکہ مجھے پتہ ہے اے اللہ خوش بہمی چیک کرو تمہار دی مجھ سے کوئی پیارا کوئی معصوم نہیں وہ گن گناہ ہے تو ان دونوں کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا ہوریا نے شکر کیا کہ تمہار پروا والا شوق بھلا کے نارمل ہو گیا آہو پرائی بوٹی تک اس کی نظر رکھ رہی تھے سب لوگ ہنس پول رہے تھے سب بھابی اور ولید بھائی سے چھوڑنے آئے تھے نگینہ بیگم اور اسمان نے کھانے پر روک لیا ان کے جانے کے بعد ہوریا نے بٹن سمیٹ اور کچن صاحب کیا زینت بوہا نے بٹن دھوئے وہ اب فارق تھی اسمان کلٹی کے پاس کڑا تھا آج پھر بارش ہو رہی تھی اس نے بارش کی وندوں کا ہتہلی پر پکڑنے کی کوشش کی وہ کمرے میں جا چکی تھی اسمان سینئے چڑھ کے جو ہی اوپر آئے وہ ڈرسنگ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلی اس کے ساتھ ہی کوئی خوشبو مردائی پڑی وہ سجی سوری بے پناہ اچھی لگ رہی تھی اسمان سوپے بیٹھ کے جو ہی جوتے اتارنے لگا ہوریا اس کے پاس نیچے بیٹھ گی اس کا ہاتھ وہی روکیا ہوریا اس کے جوتے اتارنے لگی تو اسمان نے روک دیا مجھے یہ سب پسند نہیں ہے اس نے نرمی سے روکا بگر مجھے اچھا لگے گا آپ کی چھوٹے چھوٹے کام کرنا اس نے جوتے اتارے تھکا 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 سب بکھرے بال اور چیہر کے اوپری دو بٹن کھولے بٹنوں کے ساتھ تو بہت اچھا لگ رہا تھا یہ ہر چیت کی باتیں کل پر اٹھا رکھیں آج موسم بہت اچھا ہے آواز دوستی کر لیں ہوریا گلابی ہے تھیلیس کے سامنے پھلائے کھڑی تھی اسمان کی ساری خف کی پل بھر میں ہوا ہو گئی مونڈا تھی پہلے ہی ہوریا دی محبت گوڑے گوڑے ڈبیا ہے ہوریا نے پہل کالی تھی مونڈا سٹھا فلیٹ ہو گیا سادہ سے زہارے ندامت نے گزشتہ سارے شک پہ دھوڑا لے تھے گلاس وینڈو کے پاس کھڑی ہوریا کے گیٹ اس نے اپنے وازو پہلا دی بہت سارے خوبصورت دن ہم نے زائیں کر دی بارش کی وہ رات مجھے بھولتی نہیں جس کے خواب سے میں نے جس کے حوالے سے میں نے بہت خوبصورت خواب بنے تھے ایسی رات ہے آج اسمان کے رہجر سگرشی لیے ہوئے تھا میں بہت انتہا پسند ہو تمہارے معاملے میں حد سے زیادہ وہ بہک رہا تھا باہر بارش نے خوابناک سی دھن پھلائی ہوئی تھی بارش اس کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئی تھی اسمان نے اسے کوئی وضاحت نہیں مانگی نہ ہی معذرت اسے معذرت کرنی پڑی ایسے یعنی زرف اور سلچہ بات ہے وہ اتنے روز میکے میں لگا دی میں انتظار ہی کرتا رہا اس نے شکوا کیا اب کبھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا ہوریا نے یقین دلائے تو وہ اسے اپنے پیار کی بگارش میں بھوئی ہوتا چلا گیا جی تو گائز ہمارے خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا کیسے لگا آپ کو یہ ناول اپنی جائے کا ضرورت سار کیجئے گا اور مجھے ناول اچھا لگا سائزہ جیسی کہ یہ انجام ہونا چاہیے تھا لیکن مصطفہ کا بھی بھیانہ کا انجام ہونا چاہیے تھا جو کہ یہاں پر نہیں دکھایا گیا لیکن ہونا چاہیے تھا باکی خودیاں دکار والے سی ہی بے وکوف یار کبھی بھی آپ کا کوئی بھی آپ کا کوئی سگا رشتہ دار آپ کا سگا نہیں ہے تو آپ محلے والے پر درست کر رہے اپنے گھر پر اس کو کر رہے ہو گسا رہے ہو اپنے کسی کار والے اپنے وہ پرسنل افیرز میں اس کی انٹرفیرنس کی بھی ہے پرسنل معاملات میں اس کو انٹرفیر کرنے کا مشورہ لیے جا رہے کیوں بھائی آپ کے مہمان آ رہے ہیں آپ کو اپنے بیٹی کے سوزراز والا چھوڑوے تو پھر اہی کوششی ہونا آج کل بھائی کسی پر اتبار کرنے کا زمانہ نہیں ہے تو اسی طرح کی جو سے آوائیڈ کیا کریں ایسا کبھی میرونے جائے مجھے تو بھائی سب پر ٹرسٹ ایشوز آتے ہیں آپ پر نہیں کسی تر اتبار گرید اور کرنا بھی نہیں چاہیے سپیشلی گلز کو بلگولنگ کرنا چاہیے خیر آپ کو کیسے لگا ناول اور آپ بھی اپنی رہے کا زور اظہار کیجئے گا تو انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ناول کے ساتھ بس اللہ پاک خیار رکھے نیٹ بھی چالتا رہے تو باقی سارا کچھ بھی سلامت رہے بس اللہ پاک مارے ملک کے حالات بہتر فرمائے اور جو حق پہ اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے اور ان کی مشکلات دور فرمائے تو مجھے زیادہ دیں میں چلتی ہوں تو تب تک کلے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھیں اور اگر امر عبدال کا ناول سننا چاہتے ہیں تو تین کے پورے کریں تو وہ ناول سٹارٹ ہوگا اگر آپ تین کے آج پورے کردے میں آپ کو آج ہی وہ ناول دے دوں لیکن آپ لوگ تین کے سبسکرائبر پورے نہیں کر رہے تو تین کے پورے ہوئیں گے تو پھر ہی سٹارٹ ہوگا نہیں تو میں نے کل سے دوسرا ناول سٹارٹ کر دینا ٹھیک ہے لائف اس یور اس یور جو سننا چاہتے ہیں وہ رکارڈنگ ڈیچ پہنس تھے مرکی مجھے بچار دے میں چلتے اپنا بہت سارا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ